اگر آپ ہمارے چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاگہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن اب تک پہنچ سکے سب سے پہلے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو فیضہ علی فیضہ علی کا اصل نام فیضہ علی ہے جو پانچ اکتوبر انیس سو چھتر کو کریچی پاکستان میں پیدا ہوئے اور دو ہزار بیس کے مطابق ان کی عمر چٹالیس سال ہے فیضہ علی کے والد کا نام علی احمد جبکہ والدہ کا نام حیما علی ہے فیضہ علی دو بہنیں ہیں ان کی دوسری بہن کا نام فریال علی ہے فیضہ علی کی اگر نشنالٹی کی بات کریں تو ان کی نشنالٹی پاکستانی ہے ان کا مذہب اسلام ہے فیضہ علی کے بالوں کا کلر براؤن اور آنکھوں کا کلر بھی براؤن ہے فیضہ علی کی اگر ہائٹ کی بات کریں تو ان کی ہائٹ 5 فٹ 6 انچز اور ان کا ویڈ 65 کیجی ہے فیضہ علی کے اگر پروفیشن کی بات کرے تو فیضہ علی ایک ہوسٹ، ایکٹر، موڈل اور ڈانسر ہیں اب بات کرتے ہیں فیضہ علی کے میریز سٹیٹس کی تو فیضہ علی ابھی تک دو شادیاں کر چکی ہیں انہوں نے پہلی شادی دو ہزار ساتھ میں کی اور ان کے شوہر کا نام فواد فاروق ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا ان کی بیٹی کا نام فرال فاروق ہے مگر کچھ مسائل کی وجہ سے فیضہ علی اور فواد فاروق کا درمیان ڈیورس ہو گئی فیضہ علی نے دوسری شادی دو ہزار سترہ میں کی اور ان کے دوسرے شوہر کا نام ایاز ملک ہے مگر بات قسمتی سے یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چال سکی اور بات طلاق پر ہتم ہوئی اب بات کرتے ہیں فیضہ علی کے کیریئر کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیضہ علی جہاں ایک خوبصورت ترین اداکار ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاندار ہوسٹ ڈانسر اور مارڈل بھی ہیں انہوں نے اپنے مارڈلنگ کیریئر کا آگاز انیس سو نینانوے میں کیا اور دو ہزار تین میں اپنی اداکاری کے کیریئر کا آگاز ڈراما سیریل مہندی سے کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انہوں نے ہوسٹنگ کا آگاز دو ہزار بارہ میں اے پلاس پر چلنے والا پروگرام صبح کی فضا سے کیا مگر دو ہزار تیرہ میں ان کی جگہ ساحل لودی نے کام کرنا شروع کر دیا مگر اس کے بعد انہوں نے اے آر وی زندگی پر چلایا جانے والا پروگرام ایدی سب کے لیے میں ہوسٹنگ کی اور کافی زیادہ مقبولیت بھی حاصل کی اب آپ کو فیضہ علی کے ڈرامو کے بارے میں بتاتے چلے تو فیضہ علی ابھی تک ستائیس سے اٹھائیس ڈرامو میں اپنی ادھاگاری کے جوہر دکھا چکی ہیں ان کے مشہور ترین ڈرامو میں مہندی، لگن، مورمہل، ناغن، شام ٹلے، احساس اپنے ہوئے پرائے وغیرہ شامل ہیں بات کرتے ہیں فیضہ علی کی فلمز کی تو فیضہ علی نے ابھی تک صرف ایک فلم کی یہ فلم انہوں نے دو ہزار انیس میں کی اور اس فلم کا نام کاف کنگنا ہے جو عوام میں کافی زیادہ ہٹ ہوئی تو جی فرنٹس یہ تھی ہماری آج کی محتصر ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اس طرح مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ